رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحایت رہے ہیں والا ہے پیارے بچوں ہم چپٹر انوینشن آف گلاس کی کامپریہنشن کر رہے ہیں اور کامپریہنشن میں ہم ورڈ سٹیڈی کریں گے یعنی لفظوں کو پڑھیں گے اور آج ہم کریں گے اینڈنگ ڈائیگرافز تی ایش این جی اور سی کے تو جیسے بات ہے برنگ بیک تو یہ تین ہم جو ہیں اینڈنگ ڈائیگرافز دیکھیں گے آپ کو پتا ہے آپ پہلے بھی پڑھ شکے ہیں کہ ڈائیگرافز جو ہوتا ہے ڈائیگرافز آر ٹو لیٹر سٹ ہے ٹیم آپ ٹو میک ون ساؤنڈ ڈائیگرافز دو لیٹر مل کے ایک آواز نکالتے ہیں the letter th can stand for two different sounds جیسے breath اور breathe اور bath اور breathe breath اور breathe bath اور babe آپ کو پتا ہے کہ جو breath ہے وہ سانس کو کہتے ہیں ہم سب سانس لیتے ہیں اور bath tub کے اندر بیٹھ کے نہاتے ہیں تو breathe جو ہے وہ سانس لینے کا عمل ہے جب ہم سانس اندر لے کے جاتے ہیں ہمارے پھیپنوں سے پھر ہم سانس باہر نکالتے ہیں اور breathe جو ہے وہ ایک action ہے ایک verb ہے جس میں ہم اپنے جسم پر سابن لگا کے صفائی کرتے ہیں اور لفظ جو th پر end ہوتے ہیں وہ ہے tooth mouth اور month breath math اور path آپ پیارے بچوں تو ہم نے کس رستے پہ چلنا ہے ہم نے اس رستے پہ چلنا ہے جس کی ہر نماز میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدے نصر عطا المستقیم جس پہ تمام انبیاء چلے آپ کو پتہ ہے کہ life is journey life جو زندگی ہے وہ ایک سفر ہے یہ منزل نہیں ہے ہم پیدا ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں کماتے کھاتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں اور قبر میں چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ تمہیں تھوڑی مدد کے لیے اس دنیا میں بھی جا گیا ہے اور وہ سچا رستہ سیدھا رستہ کیسا ہے وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے تو ہمیں قرآن مجید کو ایسی زبان میں پڑھنا چاہیے جسے ہمیں سمجھ آتی ہو عربی کے ساتھ ساتھ translation بھی پڑھنی چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں If you love Allah Then follow me the prophet And Allah will love you ہم میں سے کون نہیں چاہے گا کہ رب کائنات ہمارے سے محبت کرے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پہروی کریں اللہ کے یقین رکھیں چند چھوٹے سے کام ہیں جو اللہ کرنے کو ہمیں کہتا ہے کہ چند کام ہیں جو پلے باندھو کو یہ ضرور کرنے ہیں اور لوگوں سے اپنے معاملات سے ہی رکھو میرے بندوں پہ آسانیاں تقسیم کرو اپنے درگزر کرو ان سے رہنبیلی کا سلوک کرو اور اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں NG NG پہ جو end ہوتے ہیں words ان میں long ہے song thing wing sing king اور ring آپ دیکھیں آپ اس سے زیادہ اور words بھی سوچ سکتے ہیں long لمبے کو کہتے ہیں sing گانا گانے کو کہتے ہیں ring انگوٹی کو کہتے ہیں اور جو word c کے پہ end ہوتے ہیں اس میں stick kick lick lock اور block ہیں stick آپ کو پتا ہے کہ چھڑی کو کہتے ہیں kick جو ہے وہ ٹھوکر لگانے کو کہتے ہیں lick چاٹنے کو کہتے ہیں lock تالے کو کہتے ہیں اور block جو ہے وہ ایک block ہوتا ہے تو phonics ہے ending consonants blends آپ کے سامنے اب یہ sentences ہیں آپ اس میں appropriate ڈائیگراف لگائیں گے اور اپنے spelling complete کریں شاباش i learned to sing a song میں نے گانا گانا سیکھا تو sing میں ng آئے گا then his mouth was full of food mouth میں m o u کے بات کیا آئے گا شاباش آپ کو پتا ہے کہ good manners میں اتنا بھراوہ موں بھر کے کھانا نہیں کھاتے چھوٹے نوارے لیتے ہیں تو mouth میں آئے گا th شاباش very good next sentence he could not take proper breath آپ دیکھیں کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں نالی کے ذریعے سانس لیتے ہیں اللہ کا کتنا شکر ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور breath میں بھی آئے گا th آئے گا شاباش next جو sentence ہے i have nothing left in my pocket میری pocket میں کچھ بھی باقی نہیں بچا تو nothing جو ہے اس کے end میں کونسا ڈائیگراف آئے گا nothing شاباش ویڈیو یہاں پہ stop کریں اپنی copy پہ لکھیں nothing میں ng آئے گا شاباش very good تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سب اپساند آیا ہوگا اس ویڈیو کو like اور share کریں چینل کو subscribe کریں اور سیدھے رستے پہ چلنے کی کوشش کریں بہت آسان ہے